شاہی منٹس روائل انڈین کزین ایٹس او روائل اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کزین کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے ہر انسان تک پہنچا دیں تو ہر انسان کی کزین بھی روائل ہو جائے گی تو آج آئیے سٹارٹ کرتے ہیں شاہی پنیر بنانا ایک شاہی انداز میں تو ہم سٹارٹ کریں گے سوچ ملانے سے اس کے لئے ہم لیں گے ایک ٹماٹر ایک بڑا پیاز اور سوکھی لال مرچ اور ان سب کو تھوڑا سا پکنے دیں گے ڈھک کر آپ چاہے تو اس کو کوکر میں ڈال کر بھی سیٹی لگا کے پکا سکتے ہیں لیکن میں اس کو پین میں ہی پکا رہی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے کاجو اور اب ہم ان سب کو تک تک پکائیں گے جب تک یہ ساری فلیورز آپس میں مکس نہ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک بڑے برطر میں کر دیں گے اور تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس لیں گے اب ہم ایک پان میں آئل گرم کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹی لائچی لاؤنگ ڈالچینی پاوڈر جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا پکنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی فریش ٹماٹو فیوری آپ چاہیں تو ریڈی میٹ پیوری بھی چکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک پریش ٹماٹو کو لے کے بس اس کو بلینڈ کر دیا ہے مکسی میں ڈال کر وہ میری پیوری تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس پیوری کو بھی تھوڑا سا پکنے دیں گے اور تک تک ہم اپنا وہ سوس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اچھے سے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور یہ ہماری پیوری بھی تھوڑی سی ہو گئی ہے اب اس میں ڈال رہے ہیں مرچی، ریڈ چیلی اور تھوڑی سی حلدی اور اس مسالے کو تھوڑا سا اور بھونیں گے اور اب ہم اس میں یہ پیوری آئیڈ کر دیں گے اور اس سوس کو اچھے سے پکنے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور میں دو بڑے چمز دہی لے کر سیم بلینڈر میں بلینڈ کر رہی ہوں فور کریمی ٹیکچر جو شاہی پنیر کا ہوتا ہے تھوڑا سا کریمی ہے تو بس اب اس میں تھوڑی سی دہی میں آئڈ کر دوں گی وہی جو میں نے ابھی بلینڈ کی ہے آپ چاہے تو فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں برد دہی ایک ہیلڈی ورجن ہے اس لئے میں اس میں دہی یوز کر رہی ہوں بس لیجے ہو گیا ہمارا شاہی پنیر تیار اور ہاں پنیر بھی اس میں آف پاس پنیر بھی پڑے گا پنیر بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر پکائیں گے اور ہیر ایزار شاہی پنیر is ready اور آپ اس کو اپنی من پسند طریقے سے گانش کیجئے جیسے میں نے یہاں پہ کاجو اور ہرے دھنیے سے کیا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چانل کو شکریہ شکریہ